تو اس کے اقل و شعور کا یہ حال تھا کہ چھ سال کی عمر میں یا اس سے بعد میں بھی پیغمبر اکرم کی برز میں برہنا ہو کر آ جاتا تھا کیا کوئی اقل میں انسان اس بات کو کبارہ کرے گا کہ اس کے سر پر پتھر رہے اور اس کی لنگی کھل جائے اور وہ لنگی نابد ہے اگر لنگی گر بھی گئی تھی بالفرص یہ ممکن ہے ہو سکتا ایسا ہو جائے تو فوراں پتھر کو پھیٹ لینا چاہیے تھا اور اپنی لنگی کو بات لینا چاہیے تھا لیکن یہ کیا طریقہ کار ہے کہ لنگی کھل گئی ہے پتھر سر پر رکھا ہوا ہے اور رسول خدا کی طرف جا رہے ہیں رسول خدا دیکھ رہے ہیں یہ ایسا صحابی ہے جو رنگا گھوم رہا ہے اس کو اتنی عقل نہیں ہے کہ پتھر پھیک کر اپنی لنگی کو بندھا جائے ایسے شخص نے یہ حدیث بیان کی ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آج آپ حضرات کے خدمت میں دختر ابو جہل سے حضرت علی علیہ السلام کے رشتے یا منگنی کا افسانہ اور اس کا مدلل جواب آپ حضرات کے خدمت میں پیش کرتے ہیں چونکہ آج کل بعض ناسبیوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ یہ حدیث کے جو صحیح بخاری میں آپ حضرت زہرہ سلام اللہ علیہہ کی فضیلت کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ انما فاطمہ تو بزعت منی یوزینی ما آزاہا کہ فاطمہ میرا ایک حصہ ہے میرا ایک ٹکڑا ہے جس نے انہیں عذیت کی اس نے مجھے عذیت کی جو چیز انہیں عذیت کرتی ہے وہ چیز مجھے عذیت کرتی ہے تو یہ حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ اس وقت بیان کی کہ جب حضرت علیہ علیہ السلام دختر عبو جہل جوہرہ سے شادی کرنا چاہتے تھے اور رشتہ کرنا چاہتے تھے تو یہ سن کر حضرت زہرہ ناراض ہوئی اور اس کی شکایت پیغمبر اکرم کی خدمت میں کی تو آپ غزمناک ہوئے اور آپ نے یہ حدیث فرمائی جو چیز فاطمہ کو عذیت دیتی ہے وہ مجھے عذیت دیتی ہے اور یہ روایت آج کل بیان کی جا رہی ہے چوکہ یہاں میں عذائی فاطمیہ ہے ادھر سے جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی سیرت آپ کے کردار آپ کی شاد میں نازی ہونے والی آیتوں کو بیان کیا جا رہا ہے ادھر سے یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ یہ جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی حدیث جو فضیلت کے سلسلے میں ہے یہ حضرت علیہ علیہ السلام کے سلسلے میں بیان دی جبکہ ہم آپ حضرات کی خدمت پر بیان کرتے کہ بخاری میں تین جگہ کے اوپر اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے دو جگہ صرف اتنی حدیث بیان کی گئی ہے کہ انما فاطمہ تو بزد منی یوزی نیم آزا اور تیسری جگہ کے اوپر بخاری صاحب نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ جو مسور نے بیان کی ہے ہم آپ حضرات کے خدمت پر بیان کریں گے کہ یہ مسور کون ہے اس کے لئے ایک ایسا لف ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں چونکہ دشمن اہل بیت ہے اور بغز علی میں اتنا اندھا ہے کہ اس کو یہ خبر نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں یہ مسور پیغمبر اکرم کا ننگا صحابی ہے ہم بیان کریں گے حوالہ دیں گے آپ حضرات کو کہ اس کو اتنی تغییز نہیں تھی چونکہ یہ سن دو ہجری میں پیدا ہوا ہے اور آٹھ ہجری میں مدینے میں آیا ہے اور آٹھ ہجری کا یہ واقعہ نقل کرتا ہے کہ میں نے پیغمبر اکرم سے سنا کہ جب جناب زہرہ نے شکایت کی حضرت علیہ علیہ السلام کی تو جناب رسول خدا نے یہ بیان کیا کہ پیغمبر خدا کی بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی تو یہ چھ سال کی عمر کا صحابی اس واقعے کو نقل کر رہا ہے عالم یہ تھا کہ یہ پیغمبر کی بزن میں ننگا آ جایا کرتا تھا تو یہ پیغمبر اکرم کا ننگا صحابی برہنہ صحابی اس حدیث کو نقل کر رہا ہے اس افسانے کو نقل کر رہا ہے اور یہ مسور اتنا بڑا دشمن اہل بیت تھا اتنا بڑا دشمن علی تھا کہ اس نے اس واقعے کو حضرت امام زہرالعابدین علیہ السلام سے اس وقت نقل کیا ہے کہ جب آپ زندان شام سے چھوٹ کے مدینے پہنچے ہیں قتل امام حسین علیہ السلام کے بعد اور اسیری کے بعد جب آزاد ہو کر مدینے پہنچے ہیں تو یہ مسور آیا ہے ملاقات کرنے کے لیے اور اس وقت اس نے امام سجاد علیہ السلام کے سامنے اس روایت کو بیان کیا ہے اس جھوٹی روایت کو بیان کیا ہے کہ پیغمبر اکرم نے اس موقع کے اوپر اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ جب حضرت علیہ السلام ابو جہل کی بیٹی سے دشتہ کرنا چاہتے تھے نکاح کرنا چاہتے تھے تب پیغمبر اکرم نے فرمایا تو یہ دشمن اہل بیت ہونے کی نشائن نہیں ہے تو کیا ہے کہ جہاں پر پورا مدینہ جناب سید سجاد کو تازیت و تسلیت پیش کر رہا ہے یہ دشمن اہل بیت یہ بدبخت انسان آپ کے زخموں پر نمت چھڑک رہا ہے اور ایک دوسری بات اور ہم عرض کر دیں آپ حضرت علیہ السلام کی خدمت میں کہ اس روایت کا یہ تنہا راوی ہے اس کے علاوہ کسی نے اس روایت کو نقل نہیں کیا ہے یہ بھی اہم نکتہ ہے اور دوسری دشمن اہل بیت ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تاریخ نے اور رمائے اہل سنت نے خود لکھا ہے کہ یہ شخص جب بھی معاویہ کا نام سنتا تھا تو اس کو اوپر درود و سلام بھیجتا تھا تو گویا یہ حدیث بغض اہل بیت میں ہو اور بغض اہلی میں گڑی گئی ہے بنائی گئی ہے اور ایسی حدیث وہی بیان کر سکتا ہے کہ جس کے دل میں دشمنی اہلی پائے جاتی ہو جو معاویہ کے طرف دار ہو اور اتنا طرف دار ہو کہ جب بھی نام سنے اس کے اوپر معاویہ کے اوپر درود و سلام بھیجے یہ وہی کر سکتا ہے چونکہ معاویہ کے کارخانے سے بہت سی حدیث گھڑی گئی ہے جو فضائل حضرت علیہ علیہ السلام کے بارے میں تھے وہ معاویہ کے بارے میں گھڑے گئے ہیں اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ چھ سال کا صحابی اس واقعے کو نقل کر رہا ہے اور ایک جگہ کے اوپر یہ نہیں نقل ہوا ہے کہ میں نے اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس چیز کو سنا ہے کہ جب میں محتلی ہوتا تھا یعنی میں بالغ ہو گیا تھا کیونکہ دنیا والے اس حدیث کو سنیں گے تو پتہ کریں گے کہ اس وقت اس کی عمر کیا تھی پتہ چلے گا چھ سال تو پہلے ہی سے یہ فارمولہ تیار کر رہا ہے کہ میں اس وقت بالغ تھا جبکہ اس کی عمر چھ سال ہے جھوٹ ہے اس کا یہ کیسے ممکن ہے ایک چھ سال کا بچہ بالغ ہو جائے آج کل کے اگر کوئی انجکشن وغیرہ ہوتے تو شاید مان لیتا کوئی لیکن اس زمانے میں چھ سال کا بچہ کیسے بڑھ بعض ناصریوں نے اس کی طرف داری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے مراد یہ ہو کہ یہ عقلی طور پر بالغ ہو گیا تھا یعنی عقل و شعور بہت زیادہ پایا جاتا ہے اس وجہ سے شاید کہہ رہے ہو جبکہ ہرگیز ایسا نہیں ہے اس میں عقل و شعور کا نام و نشانی نہیں تھا ہم آپ حضرات کی خدمت میں وہ حوالات ہیں کہ جس سے اس کے عقل و شعور کا پتہ چل جائے یہ روایت خود مسور سے ہے کہ میں نے ایک بڑا تو پتھر اٹھایا تاکہ اس کو لے کر جاؤ لیکن میری کمر کی لنگی کھل گئی اور میں اس پتھر کو زمین پر نہیں رکھ سکا یہاں تک کہ میں نے اس پتھر کو جہاں پر مرجے لے جانا تھا وہ لے جا کر رکھ دیا جیسے ہی رسول خدا کے پاس پہنچا رسول خدا نے دیکھا تو آپ نے فرمایا جاؤ جاؤ اپنے کپڑے پہنو اور ننگے نہ پھرو یہ چھے سال کی عمر میں بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ عقلی طور پر یہ بارغ ہو گیا ہوگا تو اس کے عقل و شعور کا یہ حال تھا کہ چھے سال کی عمر میں یا اس سے بعد میں بھی پیغمبر اکرم کی بز میں بھرہنا ہو کر آ جاتا تھا کیا کوئی عقل میں انسان اس بات کو کبھارا کرے گا کہ اس کے سر پر پتھر رہے اور اس کی لنگی کھل جائے اور وہ لنگی نابد ہے اگر لنگی گر بھی گئی تھی بالفرد یہ ممکن ہے ہو سکتا ایسا ہو جائے تو فوراں پتھر کو پھیک لینا چاہیے تھا اور اپنی لنگی کو بات لینا چاہیے تھا لیکن یہ کیا طریقہ کار ہے کہ لنگی کھل گئی ہے پتھر سر پر رکھا ہوا ہے اور رسول خدا کی طرف جا رہے ہیں رسول خدا دیکھ رہے ہیں یہ ایسا صحابی ہے جو رنگا گھوم رہا ہے اس کو اتنی عقل نہیں ہے کہ پتھر پھیک کر اپنی لنگی کو بندھا جائے ایسے شخص نے یہ حدیث بیان کی ہے رسول اسلام سے وہ بھی چھ سال کی عمر میں اور وہ بھی تنہا راوی ہے کسی اور نے اس روایت کو نقل نہیں کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بغض علی میں اور ماویہ کی گول میں بیٹھ کے حدیث گھڑی گئی ہے اور امام سجاد علیہ السلام سے اس وقت بیان کی ہے جب آپ زندان شام سے چھوٹ کر مدینہ پہنچے ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ آپ کو تازیت اور تسلیت پیش کی جاتی غم حسین میں ماتنگ کیا جاتا آزو بہا جاتا لیکن یہ دشمن اہل بیت امام سجاد کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے ایسی منگھڑک اور جالی حدیث کا سہارہ لیتا ہے جس کا حال آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک جواب اس حدیث کا ہم یوں بھی دیتے ہیں کہ یہ حدیث مخالف قرآن ہے قرآن کا حکم ہے کہ آپ چار شاہری کر سکتے ہیں ایک وقت میں چار بھی لیاں رکھ سکتے ہیں قرآن مجید کی واضح آیت ہے لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں کہ میری بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کو قرآن کا حکم معلوم نہیں ہے یہ قبل اس کے کہ حضرت علیہ السلام کی شان میں جسارت ہو گستاخی ہو یہ حدیث خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے بھلا پیغمبر اکرم کیسے ممکن ہے کہ ایسا حکم دے کہ جو قرآن کے خلاف ہو قرآن واضح طور پر چار چار بھی لیا رکھنے کا حکم دیتا ہے اور پیغمبر اکرم منع فرما رہے ہیں تو یہ تو قرآن کے خلاف ہے لہٰذا اس حدیث کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں چونکہ مخالف قرآن ہے خود علماء اہل سنت نے متعدد علماء اہل سنت نے اس چیز کو نقل کیا ہے کہ جو حدیث قرآن مدید کے خلاف ہو وہ خدوات الشیطان ہے ما خالف القرآن فا ہوا من خدوات الشیطان کہ جو حدیث مخالف قرآن ہو وہ شیطانی وسوسے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے دلر منصور نے اس کو نقل کیا ہے جلد ایک صفحہ چار سو تین کے اوپر اور اسی طریقے سے فتح القدیر شوکانی میں جلد ایک صفحہ ایک سو ارسٹ کے اوپر اس حدیث کو نقل کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث مخالف قرآن ہے اور جو حدیث مخالف قرآن ہوگی اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا وہ خدوات شیطان ہے وہ شیطانی وسوسے ہیں وہ حدیث رسول ہے ہی نہیں اور تیسرا جواب ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ واقعہ یہ روایت اہل بیعت علیہ السلام حضرت فاطمت الزہرہ حضرت علیہ السلام کی عصمت کے منافی ہے اور آیت تدھیر کے منافی ہے چونکہ آیت تدھیر کہہ رہی ہے کہ اہل بیعت ہر بیعت سے ہر برائی سے فاق ہے کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکتے کہ جو حکم خدا کے خلاف ہو جو حکم رسول کے خلاف ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت علیہ السلام ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہے کہ جو پیغمبر اکرم کی نظر میں صحیح نہ ہو غلط ہو لہذا آیت تدھیر بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ حضرت علیہ السلام سے کوئی ایسی خطا ایسی غلطی ہونا ممکن نہیں ہے کہ جو حکم خدا کے خلاف ہو اور جو حکم رسول خدا کے خلاف ہو اور کسی دشمن اہل بیعت کی گھڑی ہوئی اور منگلت روایت ہے اور چوتھی تعلیل کے عنوان سے ہم حضرت علیہ السلام کی وہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ جو کشف الغمہ میں نقل ہوئی ہے حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں فَوَاللَّهِ مَا أَغْزَمْتُهَا وَلَا أَقْرَحْتُهَا کہ خدا کی قسم میں نے حضرت فاطمہ زہرہ کو کبھی بھی زندگی میں نہ غذبناک کیا ہے اور نہ ہی ان کو کسی کام کے اوپر مجبور کیا ہے اللہ حبہ اور اسی طریقے سے آپ نے بیان فرمایا اور نہ ہی حضرت زہرہ نے مجھے کبھی غذبناک کیا اور نہ ہی کسی کام کے لئے مجبور کیا کشف الغمہ میں یہ روایت موجود ہے بلائزہ کر سکتے ہیں تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے کبھی بھی حضرت زہرہ کو غذبناک نہیں کیا کوئی ایسی نوبت نہیں آئی کہ جس سے بی بی آپ کی شکایت کرنے کے لئے پیغمبر اکرم کی مذب میں پہنچیں اور یہ روایت کہتی ہے کہ بی بی شکایت لے کے پہنچی غذبناک ہوئی ناراض ہوئی اور پیغمبر اکرم سے جا کے شکایت کی پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا اس کا مذبی ہے کہ غلط ہے یہ حدیث جالی ہے منگڑت ہے دھوٹی ہے اس کا راوی دشمن اہل بیت ہے ناظمی ہے اور اس مسور کے سلسلے میں ایک چیز رہ گئی ہے ہم آپ حضرت کی خدمتوں بیان کر دیں کہ مسور عبداللہ اپنے زبیر کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی تھا کہ جب یزید کے لشکر میں مکہ کے اوپر حملہ کیا ہے تو یہ عبداللہ اپنے زبیر کے لشکر میں تھا اور جب یزیدیوں نے حملہ کیا تو اس بھی مارا گیا ہے تو اس کا مذبی ہے کہ یہ دشمن اہل بیت کے ساتھ تھا عبداللہ اپنے زبیر کے ساتھ تھا جس نے قاتلان امام حسین علیہ السلام کو پناہ دے رکھی تھی عبداللہ اپنے زبیر میں ان کا ساتھ دیا اس نے مسور نے یہ ہے مسور کی حقیقت ہم آخر میں مختصر طور پر اس واقعے کی حقیقت کو جاننے کے لیے یہ نکتہ بھی بیان کر دیں کہ یہ واقعہ مسور بیان کرنا ہے اور جوہرہ اسلام لائی ہے فتح مکہ کے بعد سندس ہیجری میں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت علیہ السلام ایک کافرہ سے رشتہ بھیجے یہ بھی ادھر سے بھی مشکل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ رشتہ نہیں بھیجا اور جب فتح مکہ کے بعد اسلام لائی ہے تو اس نے عطا بن عسید کے ساتھ شادی کی ہے اور پیغمبر اکرم کی رہلتک اسی کی زوجیت میں رہی ہے تو کیسے ممکن ہے کیونکہ وہ شادی کر چکی ہے اس سے کیسے رشتہ بھیجا جا سکتا ہے اور مسور کی روایت کے مطابق سندس آٹھ ہجری میں یہ رشتہ گیا ہے یہ بھی اس چیز کی اکاسی کرتی ہے کہ یہ روایت جھوٹی ہے یہ روایت جھوٹی ہے جالی ہے منگھرت ہے اور بعض روایتوں کے مطابق جوہرہ کے دل میں اسلام نہیں اترا تھا وہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام ظاہرن لائی ہے تو اس سے حضرت علیہ السلام تو اسلام کس طریقے سے نکاح کر سکتے ہیں کہ جس کے دل میں اسلام ہی نہ اترا ہو جو اپنے باپ کو پیغمبر مانتی ہو اور اپنے باپ کے قاتل یعنی حضرت علیہ السلام سے دشمنی رکھتی ہو تو ان چیزوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے یہ مسور نے معاویہ کی آغوش میں بیٹھ کر یہ جالی حدیث گھڑی ہے اور رسول اسلام کے طرح نصور دی ہے اس کو سن آٹھ ہجری تک اتنی ہوش نہیں تھے کہ وہ پیغمبر کی بزن میں ننگا چلا جا کرتا تھا اور اس کے دشمن اہل بیٹھ ہونے کی متعدد نشانیاں ہیں جس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ معاویہ کا جب بھی نام سکتا تھا تو اس کے اوپر درود و سلام بھیجتا تھا لہذا ایسے دشمن اہل بیٹھ سے وہ کیا توقع کی جا سکتی ہے جو معاویہ کا گروہ تھا جو معاویہ کا چمچہ تھا اس سے حضرت علیہ السلام کی شان میں جسارت نہیں تو اور کیا سنا جائے گا اور آخر میں ہم ایک نکتہ اور یہ عرض کر دیں کہ اگر بالفرض یہ کام صحیح نہیں تھا کہ پیغمبر خدا اور دشمن خدا کی بیٹیاں ایک ساتھ جمع ہو تو پھر عثمان غنی کے سلسلے میں کیسے کہے گیا اگر اس بات کو بھی مان لیا جائے کہ پیغمبر کی بیٹیاں حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے علاوہ بھی تھی تو انہوں نے بھی رسول خدا کی بیٹی اور دشمن رسول خدا کی بیٹی سے نکاح کیے ہیں ایک نئی دو دو کیے ہیں تو یہاں پر حضرت عثمان کے لئے جائز ہے حضرت علیہ علیہ السلام کے لئے جائز نہیں ہے عجیب بات ہے جو کام حضرت علیہ علیہ السلام کے لئے جائز نہیں ہے وہ حضرت عثمان کے لئے جائز ہے جالی حدیث کے گڑنے والوں کو صرف ایک چیز دکھائی دیتی ہے اور وہ ہے دشمنی اہل بیٹ اسے دوسرا پہلوب دکھائی نہیں دیتا اگر یہی کام غلط ہے تو پھر حضرت عثمان نے کیوں کیا تاریخ میں دیکھیا آپ شاہد ہیں تحقیق کرنے والوں پہ یہ بات مخفی نہیں ہے کہ حضرت عثمان نے اگر نقیہ بنت رسول خدا سے شادی کی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ افار کی عورتوں سے بھی نکاح کیا ہے لہذا یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حدیث جھوٹی ہے اور جالی ہے اور حضرت علی علیہ السلام کی توہین کے علاوہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی ہے کیونکہ پیغمبر اکرم اس میں گویا ایک ایسا حکم بیان کر رہے ہیں کہ جو قرآن کے خلاف ہے جبکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر قرآن کے خلاف حکم دے لہذا ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ حدیث جالی ہے یہ منگڑت ہے یہ جھوٹی روایت ہے اکرچہ بخاری میں نقل ہی کیوں نہ کیوں لیکن یہ حدیث جھوٹی ہے منگڑت ہے اور اس کا بیان کر رہے والا مصور بن خرمہ دشمن اہل بیعت ہے دشمن اہل بیعت ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس نے اس روایت کو حضرت سجاد سے اس ورشت نقل کیا جب آپ مدینہ پہنچے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کو تازیت و تصریعت پیش کی جاتی لیکن اس شخص نے اس روایت کے ذریعے امام سجاد علیہ السلام کے زخموں پر نمک چھڑکا ہے اور دوسرے یہ کہ اتنا بڑا معاویہ کا طرف دار تھا کہ جب بھی اس کا نام سنتا تھا تو معاویہ کے اوپر درود و سلام بھیجتا تھا اور دشمن اہل بیعت ہونے کی تیزنی نشانی یہ ہے کہ یہ عبداللہ ابن زبیر کے لشکر میں تھا لہذا ناسیوں کا یہ حربہ کہ اس حدیث کو حضرت علیہ السلام کی طرف پڑھتا دیا جائے تاکہ ان لوگوں کی پول نہ کھل سکے کہ جنہوں نے چناب فاطمہ زہرہ کو قدرنات کیا ہے جبکہ حدیثی کتابوں میں تاریخی کتابوں میں خود علماء اہل سنت نے نقل کیا ہے صحیح مخاری نے نقل کیا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرہ ابو بکر سے ناراض ہوئی وَلَمْ تُقَلِّمْ هُو حَدْتَ دُوَفِيَةَ تَقْ قُرْبَدْتَ دَمْ تَقْ قَلَامْ نَي كِيَا ناراض رہی غضبنات کیا تو یہ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس طریقے سے حدیث کا رخ دوسری طرح موڑ دیا جائے جبکہ اہل تحقیق اور عقل پسط انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ حدیث کس وجہ سے بیام کی گئی ہے تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کس نے قناب فاطمہ زہرہ کو غضبنات کیا اور حضرت زہرہ سلام اللہ علیہہ کی وسیعت کے مطابق حضرت علی علیہ السلام نے ان لوگوں کو تشیئے جنازے میں شرکت کی بھی اجازت نہیں دی رات و رات دہن کر دیا نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی خود نماز پڑھی لہذا یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ حدیث جالی ہے منگلت ہے اور اعتراض کرنے والے تو اعتراض کرتے ہی رہتے ہیں جو دشمن اہلی بیت ہیں ان کا کامی اعتراض کرنا ہے اہلی بیت علیہ السلام کی دشمنی کی وجہ سے لوگوں نے خدا کو نہیں چھوڑا ایک خدا کی جگہ تین تین خداوں کا اقرار کرنے لگے پیممبروں کو نہیں چھوڑا جناب یوسف کی طرف زنا کی نسبتی گئی جناب دعوت کی طرف شادی شدہ عورت سے عشق کی داستان گڑی گئی جناب اعیوب کی طرف گناہ کی نسبتی گئی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے بھی بہت سے اعتراضات کیے گئے حضرت علیہ علیہ السلام امام حسن و امام حسن تمام انبیاء اور وسیعہ کے سلسلے میں اعتراضات ہوئے ہیں لیکن اعتراضات کرنے والے ہمیشہ ظلیل و رسوہ ہوئے ہیں ان کی دشمنی کی اکاسی ہوئی ہے لہذا جن کا کام اعتراض کرنا ہے وہ اعتراض کرے گئے جن کے دل میں دشمنی اہل بیت ہیں اپنی دشمنی کو ظاہر کریں لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حقائق سے پرداؤں کھائیں اور ان کا مدلل جواب آپ حسن و اعتراضات کی خدمت میں پیش کریں ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گوائے پروردگار ہمیں حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق انعیت فرماؤں اور ہمارا شمار محبان اہل بیت علیہ السلام اور خاص طور پر محبان حضرت زہرہ سلام اللہ علیہہ میں فرما اور ہمیں حضرت زہرہ سلام اللہ علیہہ کی زندگی سے مزید آشنا ہونے کی توفیق انعیت فرما اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق انعیت فرما اپنا دھیان رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام اللہ وبرکاتہ